بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ اسم آزم ہے جس کے ذریعے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ دے گا دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلان صاحب اجازت دیں گے تو میں اس اسم آزم کی تلاوت کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے فقہ جعفریہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ آیت کریمہ پڑھیں یہ ذکر کریں یہ اتنا پڑھیں کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے یا ذکر اذکار یا وظیفہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں مثلا دیکھیں آیت القرصی ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں سورہ ناز سورہ فلق اور سورہ حشر کی آخری آیات ہیں یہ اسم آزم ہے آپ ان کا ذکر جتنا ہو سکتا ہے کریں گے پھر دیکھنا کہ پرودگار جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ کی کیوئی ہر دعا پرودگار جو ہے وہ قبول کریں گا لہذا اس وظیفے کے لیے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن پرودگار کی وہ لارائب کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں گے اور جس کی آپ تلاوت کریں گے تو یہ خود بخود آپ کی شخصیت پر آپ کے گھر پر آپ کے کاروبار پر آپ کے مرحومین پر پرودگار جو ہے وہ اس کا ثواب اچھاتا رہے گا لہذا اس کو پڑھیں سنیں اور کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے